السلام علیکم ڈیار ویورز آج ہم آپ کے لئے سٹارٹ کرنے والے ہیں نیو سیریز اور اس کا پہلا ٹاپک آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جو کہ انٹرڈکٹری ٹاپک ہوگا اور یہ سیریز ہم سٹارٹ کر رہے ہیں آپ کی ہی ریکویسٹ پہ کہ ہمارے لئے نائن کا کورس سٹارٹ کریں آپ تو اس لئے آج ہم سٹارٹ کریں گے نائن کا کورس اور جس کا پہلا ٹاپک ہمارے پاس ہے میٹریسز لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والی ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو لیکچر کی نوٹفیکیشن ملتی رہے اور آپ اسی طرح نیو انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھتے رہیں میرے چینل سے پر اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اگر آپ کو میری لیکچرز کی سمجھ آتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ ٹاپکز کور کریں آپ کے لئے تو میری ویڈی اس کو آپ لائک دے دیا کریں ساتھ میں کوئی بھی کیوری ہوتی ہے کسی بھی ریلیٹیڈ آپ اگر کوئی ٹاپک سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی اور بات ہے تو وہ مجھ سے کمنٹ میں شیئر کریں اور اس کے علاوہ میری ویڈیوز اور میرے چینل کو اپنے دوستوں گروپز میں شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں شیئر کرتے ہیں ہم آج کا ٹاپک جو کہ ہے انٹرڈکشن ٹو میٹریسز اور اس کو ہم ڈیفینیشنل سے ڈسکس کرنا سٹارٹ کریں گے جو کہ ہمارے پاس کسی بھی کرتے ہیں array or arrangements of real numbers enclosed in square brackets is called a matrix اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے topic start کیا matrices کا اور ہم کہہ رہے ہیں matrix تو matrix کیا ہے ہم یہاں لکھ دیتے ہیں where یا here matrix is singular singular of matrices matrices آپ نے singular پڑے ہیں نا تو یہ singular ہے matrix matrices کا اگر matrices بہت ساری matrices ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک جب ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے matrix تو matrix کیا ہے اب یہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ rectangular rectangular array اور arrangements of real numbers جب real numbers کو یا کوئی data ہمیں given ہوتا ہے اس کو ہم جب rectangular array میں لکھتے ہیں اور اس کو ہم close کرتے ہیں square brackets میں اور square brackets ان کو بولتے ہیں brackets آپ کو پتا ہے نا brackets میں جب close ہوتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ وہ matrix ہے کیسے ہیں میں آپ کو example سے بتاتی جیسے میرے پاس for example یہ square bracket ہے square bracket میں میرے پاس ہے یہ elements تو these are called matrix پھر یہاں پر دوسری لکھ لیتے ہیں اگر 2 6 9 11 4 8 3 5 this is another matrix اور اگر میں کوئی اور matrix لے لوں اس طرح سے 4 9 11 تو یہ ہمارے پاس کوئی اور matrix ہے مطلب کہ جب ان brackets کے اندر آپ کے پاس اس form میں کوئی numbers لکھی ہوں گے تو اس کو بولیں matrices یا ایک single ہوگی تو matrix اور اگر زیادہ ہوں گے کٹھی ہم بول رہے تو وہ matrices ہے یہ ہو گئی ہمارے پاس definition of a matrix کے ریکٹینگولر array یہ ریکٹینگل ہے نا یہ دیکھیں اس form میں لکھاؤ اس form میں لکھاؤ یا اس form میں بھی لکھاؤ arrangement اور numbers کی square brackets کے اندر تو اس کو بولیں matrix next چلتے ہیں کہ matrix کو ہم denote کس سے کرتے ہیں تو یہ لکھ لیتے ہیں denotation کہ ہم اس کو کس سے denote کریں گے ٹھیک ہے تو matrices are denoted by capital letters ان کو ہم capital letters سے denote کرتے ہیں جیسے ہم sets کو denote کرتے تھے capital letters سے ایک یہ میرے پاس تھی ایک set میں اس کو کہہ دیتی ہوں a یہ ہو گئی j یہ ہو گئی z ٹھیک ہے capital آپ نے letter سے denote کرنی ہے اس کے بعد element یا entry of a matrix اب کسی matrix کی element یا entry کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو every number every real number which is arranged in rectangular arrangement یا aray enclosed in square brackets square brackets is called is called an element or entry of a matrix میں close ہوگا تو اس کو ہم بولیں گے element of that matrix جیسے for example یہاں پر میرے پاس example ہے ایک two four nine eight یہ میرے پاس ایک ہو گئی matrix اب اس کے elements جو ہیں وہ کیا ہیں دیکھیں یہاں پہ میں لگتی ہوں where two four nine and eight are the elements of matrix a یعنی matrix a elements کے آگ ہے two four nine a ٹھیک ہے اب matrix کی elements ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ میں لکھ لیتی ہوں denotation اب denotation کیا ہے کہ ہمارے پاس جیسے capital letter سے matrices کو denote کرتے ہیں ٹھیک ہے اب matrices کے elements ہوں گے ان کو small letter سے آپ denot کریں گے small letter سے یہ نہیں ہے کہ ساتھ میں اس کے سبسکرپ میں یہ بھی لکھیں گے کہ یہ جو element ہے وہ کہاں پر exist کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں general form of a matrix تو پھر آپ اس میں دیکھ لیں گے فور اگزمپل یہاں پہ یہ ی جنرل form جو ہوگی اس کو ہم کیسے لکھیں گے یہ دیکھیں سب سے پہلے a پھر a پھر a پھر یہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں a b c d لیکن جو most use ہوتا ہے وہ یہ یہ طریقہ use ہوتا ہے یہ کس طرح use ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھ یہ پہ پہلی line میں یہ پہلا element ہے اس direction میں اور اگر میں دیکھوں تو اس direction میں پہلی line کا پہلا element ہے اس طرح سے پھر یہ پہلی line کا دوسرا element اس direction میں دیکھوں تو اور اگر ان کو دیکھوں تو یہ دوسری line کا پہلا element ہے پھر یہ دوسری line کا دوسرا element ہے تو یہ اس طرح سے ان کو denote کیا جاتا ہے فردر اس کو آگے بھی ہم discuss کریں گے لیکن فیلال generally ہم اس کو یہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں mostly matrices کو اس form سے denote کیا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں next ہمارے پاس کیا ہے ہم کیا discuss کریں گے اب ہمارے پاس next جو ہے وہ ہے row matrix اب ایک matrix ہے matrix کیا ہے اس elements کیا ہیں کس طرح denote کرتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو کلیر کروا دیا اب بات آتی ہے اس matrix رو کیا ہے تو رو اس طرح ہے میرے پاس یہ matrix میں لے رہی ہوں دوبارہ دوبارہ سکس ایٹ ٹھیک ہے سکوئر matrix اس کو بولتے ہیں وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے اس میں میرے پاس رو کیا ہے رو ہمارے پاس جو ہوریزنٹل لائن ہوتی ہے اس پہ جو elements پڑے ہوں گے اس کو ہم بولیں گے رو تو یہاں پہ دو لائن رکھتی ہیں ایک لائن پہ دوسری لائن بھی سکس اور ایٹ آ رہ تو میں کہوں گی matrix matrix he has two rows ٹھیک ہے ان سے کلیر کرتے ہیں the horizontal run in a matrix is called a row horizontally جو آپ کے پاس ہوں گے اگر آپ ایک matrix میں horizontally جائیں گے تو یہ آپ کو ملے گی row ٹھیک ہے اب ہمارے پاس next جو ہے وہ ہمارے پاس ہے column of a matrix اب column کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ ہی ایک matrix ہے دوسری لے لیتے ہیں two three six nine three one four two eleven یہ ہمارے پاس ایک دوسری matrix آگئی ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں روز جو ہم نے پیچھے پڑا تھا تو یہ روز وہاں پہ two تھے اب یہاں پہ دیکھیں one two and three کتنے روز آگئے three روز آگئے اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں column کی تو column میں اس طرح سے آپ دیکھیں گے vertical یہ دیکھیں one two three یہ three جو آپ نے lines لگائیں اوپر سے نیچے کی طرف یا نیچے سے اوپر کی طرف جاؤں گی اس کو ہم بولیں گے column ٹھیک ہے اس کی definition لکھتے ہیں definition کیا ہے the vertical run in a matrix is called a column ٹھیک ہے اب column کیا ہے جب آپ vertically جاتے ہیں matrix میں vertically جاتے ہے تو اس کو بولیں گے column ٹھیک ہے اب یہاں بھی میں لکھ سکتی نا کہ matrix a has کتنے columns ہیں one two three has three columns یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس matrix میں columns vertical ہوتے ہیں اور rows horizontal ہوتی ہیں اب اس چیز کے ساتھ ہم next چلتے ہیں اور discuss کرتے ہیں order of our matrix اب order کیا ہوتا ہے روز ہم نے پڑھ لی columns ہم نے پڑھ لی ہے اب ہم دیکھتے ہیں order کیا ہے میرے میٹرکس دوسری میٹرکس بھی میرے پاس 246 ٹھیک ہے یہ بھی ایک میٹرکس ہے میں سکوئر بریکٹس میں لکھ ہے ان کو سی میرے پاس ہے 1001 یہ ساری میٹرکس ہیں میں لے لی اگزیمپل لے میٹرکس کی اب مجھے چیک کرنا ہے ان کا order order کیا ہوتا ہے order کو ہم لکھتے ہیں m cross n m m کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ہوتی ہے number of rose کہ کتنی rose ہیں اس میٹرکس میں اور یہ ہیں ہمارے پاس columns کتنے columns ہوں گے کتنے rows ہوں گے rows کو m سے لکھیں گے columns کو n سے لکھیں گے rows columns میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے تو ابھی آپ دیکھیں order میں ہم یہاں پر لکھیں گے m cross n a کے لئے تو a میں m جو ہے وہ rows ہیں rows کتنی ہے 1 and 2 تو آ جائے گا 2 into n کیا ہے columns ہیں تو 1 2 3 کتنے columns ہیں 3 ٹھیک ہے پھر set یہ a کے لئے ہے اب set b کے لئے دیکھتے ہیں m cross n m ہمارے پاس number of rows 1 2 3 3 rows ہے نا اور columns کتنے ہیں دیکھیں a line لگ رہی ہے کیا دوسری elements ہیں جن کے ساتھ line لگ ہیں نہیں ہے نا تو یہ آگیا 1 پھر c کے لئے m cross n کیا ہو گا دیکھیں 1 2 2 آگیا اور columns 1 2 2 2 columns ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم اس کو پڑھیں گے order of a is equal to 2 into 3 3 into 1 order b کا اور c کا order 2 into 2 یا اس کو ہم اس طرح بھی لگتے ہیں 2 by 3 3 by 1 2 by 2 جس طرح آپ کو ٹھیک لگے ٹھیک ہے اور 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 یا آپ یہ لکھیں یا آپ یہ لکھیں جس طرح لکھتے ہیں وہ دونوں ٹھیک ہیں اب یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 2 کو 3 سے multiply کریں اور کہیں کہ 6 ایک order ہے 9 آپ نے صرف m cross n کی form میں لکھنا ہے اور یہ order ہوگا ہم نے لکھا 2 & 2 3 2 & 2 3 کا مطلب یہ ہے کہ 2 rows 3 columns 3 & 2 1 کا مطلب 3 نہیں ہے اس کا مطلب ہے 3 rows 1 column یہ چیز ہے order of a matrix میں آیو clear ہو گیا ہوگا اگر اس کے related کوئی بھی question آپ کے پاس ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اس کے علاوہ order order of a matrix is also called dimension dimension of a matrix کسی matrix کا order آپ کہہ رہے ہیں تو وہ order اس کا کیا ہوگا dimension ہوگا order اور dimension same چیز ہیں یہاں پر میں dimension بھی لگ سکتی ہوں dimension of a matrix یا order of a matrix جو آپ کو ٹھیک لگے دونوں same چیز order dimension اب 9 کی exercise کا پہلی exercise کو solve کرنے کے لیے جو next topic ہم نے سمجھ نا ہے equality of two matrices ٹھیک ہے equality of two matrices کو ہم دو کنڈیشن سے سیٹسفائیڈ کریتے ہیں کس طرح سے وہ لکھتے ہیں تو آپ کو clear ہوگا کہ two matrices matrices are said are said to be equal 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 take ایک condition ہم پاس ہے کہ the two matrices the two matrices have same order order ابھی ہم نے discuss کیا m cross n ان کا same ہو نا چاہیے b کیا ہے the corresponding corresponding elements of both sets should be equal یعنی پہلی condition ہمارے پاس ہی دو matrices کا order سے ہو دوسری condition یہ ہے کہ ان کا جو elements ہیں corresponding elements وہ ان کے equal کو ان دو اگزیمپل سے ہم discuss کرتے ہیں جیسے آپ پہلی اگزیمپل میں دیکھ سکتے ہیں ون ٹو ٹھ 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 سب ہمارے پاس پہلی کنڈیشن سیٹسفائیڈ ہو گئے دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ corresponding elements ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہلا کیا ہے ون یہاں بھی پہلا ہے ون پھر یہاں دوسرا ہے ٹو کیا یہاں پر دوسرا ہے ٹو ون پلس ون اس کا مطلب کیا ہے ٹو ہی ہے نا تو مطلب دوسرا بھی سیم ہے پھر پور پلس ٹو ہے یہاں پہ تو یہاں پہ سکس ہے دونوں سیم ہے پھر پائپ ہے تو ٹو ٹین بائی ٹو ہے ٹو ون ٹو 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 آگیا ٹو مطلب سارے الیمنٹ ہمارے پاس سیم ہیں اگر یہ الیمنٹ دیکھ رہی ہوں تو اس کی سیٹ کی اس جگہ پر یہ الیمنٹ ہونا چاہیے پھر اگر دوسرا الیمنٹ دیکھ رہی ہوں تو یہاں پر دوسرا الیمنٹ بھی ٹو ہونا یہ ہے ون ٹو ٹری یعنی ٹری کروس ون ٹو ٹری روز ہیں ٹو کولمز ہیں یہاں پر دیکھیں تو ون ٹو ٹو آگئی روز ون ٹو ٹری ٹری آگئی کولمز تو which is not equal پہلی condition satisfied نہیں ہے اس کا مطلب کہ دوسری بھی satisfied نہیں ہوگی یا ہو بھی تو دونوں conditions تب ہم کہیں دو sets equal ہیں جیسے کہ پہلے کرس میں تھا یہاں پر order ہی سیم نہیں ہے تو بس اس کا مطلب کہ یہ matrix equal نہیں آیوب آپ کو clear ہوا ہوگا کوئی بھی curious سے related ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے introduction کو discuss کی آپ matrices کے next ویڈیو میں ہم اس سے related exercise لائیں گے کلاس 9 کی انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ